صبح صویرے فیراؤن دریائے نیل کے کنارے پر گیا اوہو موسیٰ اور حرون بھی وہاں تھے فیراؤن سوچنے لگا آج وہ مجھے کیا پیغام دینے آئے ہیں خداون نے موسیٰ سے کہا تھا فیراؤن سے کہہ دے کہ خداون فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں اگر تو انہیں جانے نہ دے تو میں تجھ پر اور تیرے خادموں پر اور تیرے لوگوں پر اور تیرے گھروں میں مچھر بھیجوں گا لیکن مچھر میرے اپنے لوگوں پر نہیں آئیں گے یہ کل ہو جائے گا اور پھر تجھے پتا ہوگا کہ میں ہی خدا ہوں اگلی صبح خداون نے ایسا ہی کیا وہ ہمیشہ اپنے کہنے کے مطابق کرتا ہے مچھروں کے گول فیراؤن کے محل اور اس کے خادموں کے گھروں میں آ گئے مصر کے پورے ملک میں یہی حال تھا سب لوگ ان مشکل حالات سے بے بس اور پریشان تھے وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ مچھروں سے کیسے چھٹکارا پائیں لیکن آپ اس علاقے میں دیکھیں جہاں اسرائیلی رہتے تھے وہاں ایک بھی مچھر نہیں تھا خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے پھر فیراؤن نے موسیٰ اور حرون کو بلایا اور ان سے کہا تم لوگ جا کر اپنے خدا کے لئے قربانی کرو لیکن اسی ملک میں رہ کر موسیٰ نے جواب دیا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ممکن ہے کہ قربانی دیتے ہوئے ہم کوئی ایسا کام کریں جو مصری لوگ پسند نہیں کرتے ہمیں خداون کے حکم کے مطابق پیابان میں جا کر قربانی کرنے دے پھر فیراؤن نے کہا ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو لیکن زیادہ دور نہ جاؤ اور اب تم میرے لئے دعا کرو کہ مچھروں کی یہ آفت ختم ہو موسیٰ نے جواب دیا یہاں سے نکل کر میں خداون سے دعا کروں گا اور کل آپ کے محل سے اور سب لوگوں کے گھروں سے مچھروں کے غول چلے جائیں گے لیکن اس زفا ہمارے ساتھ دھوکہ بازی نہ کرے موسیٰ نے فیراؤن کے محل سے نکل کر خداون سے درخواست کی اور خداون نے اس کی درخواست کو سنا خداون نے فیراؤن کے ساتھ بہت زیادہ سبر سے کام لیا اور مچھروں کے غول فیراؤن کے اور اس کے خادموں کے اور تمام لوگوں کے گھروں سے ہٹا دیئے ایک بھی مچھر باقی نہیں رہا لیکن پھر سے فیراؤن نے اپنا دل سخت کر لیا اور لوگوں کو جانے نہیں دیا افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بھی کبھی کبھی بلکل ایسا ہی کرتے ہیں مشکل وقت میں ہم مدد کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں لیکن جب وہ مشکل دور ہو جاتی ہے تو ہم خدا کو بھول جاتے ہیں اور اپنی ہی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں اس سے خدا کو بہت دکھ ہوتا ہے پھر خداون نے موسیٰ سے کہا تو دوبارہ فیراؤن کے پاس جا کر کہہ دے کہ خداون یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں اگر تو ان کو جانے نہ دے اور ان کو روکے رکھے تو خداون کا ہاتھ تمہارے تمام جانوروں پر جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں اور تمام گھوڑوں گدوں اونٹھوں گائیں بیلوں اور بھیڑ بکریوں پر ایسا پڑے گا کہ ان پر اچانک موت آن پڑے گی لیکن خداون اسرائیلیوں کے جانوروں کو مصریوں کے جانوروں سے جدہ کرے گا اور اسرائیلیوں کے جانوروں میں سے ایک بھی نہیں مرے گا خداون کل یہ کرے گا خدا کے کہنے کے مطابق اگلی صبح مصریوں کے سارے جانور ایکے کر کے مر گئے اس سے لوگوں کو کتنا بھاری نقصان ہوا فیراؤن نے اپنے کچھ نوکروں کو ملک کے اس علاقے میں بھیجا جہاں اسرائیلی لوگ رہتے تھے تاکہ وہ دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور کیسے حالات ہیں ان کو معلوم ہوا کہ وہاں ایک بھی جانور نہیں مرا تھا اب تک یہ بات آپ کے لیے بلکل صاف ہو گئی ہوگی کہ خدا ہمیشہ اپنے کہنے کے مطابق عمل کرتا ہے لیکن اس بار بھی فیراؤن نے خداون کا حکم نہیں مانا اور اس نے لوگوں کو جانے نہیں دیا کیا آپ کا رویہ بھی کبھی ایسا ہوتا ہے یا کیا آپ خداون پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے کلام کے مطابق عمل کرتے ہیں جو کچھ خدا چاہتا ہے کہ آپ کریں وہ سب کچھ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کا پاک کلام پڑھیں اور بائبل کی کہانیاں سنیں ایسا کرنے سے خداون کے لیے آپ کی محبت بڑھ جائے گی موسیقی 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 موسیقی